اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹاپش ایوری اوفیشل تو ویورز آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا موضوع ہے کہ بلو ٹو برٹس کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کون کون سے بلو ٹو برٹ ہوتے ہیں اور کس کس بلو ٹو برٹ کو کون کون سی میوٹیشن میں آپ ریپروڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب مگر ہمیشہ کی طرف میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ وہ تمام ویورز جو چینل پہ تو پرانے ہیں لیکن اب تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ ویورز جو چینل پہ نئے ہیں تو تمام سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور آل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ایک اور بات کہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ مزید ویڈیو آگے تک پہلے اور نیو فینسیرز کو جو ان ساری چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہے تو انہیں بھی معلومات میں اضافہ آن کی ٹھیک ہے آویرنس پھیلے سب میں تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے پر جی تو دوستو بلو ٹو برڈ جو ہے فشر کی میں بات کر رہا ہوں بلو ٹو فشر میں تو بلو ٹو برڈ چار قسم کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون پہ یہ جو سب سے اوپر سکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے بلو ٹو فشر بلو کلر کا ہے بلو ٹو فشر یہ انہوں کا سپلیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو برڈ آ رہا ہے وہ بھی بلو کلر کا ہے لیکن یہ بلو ٹو فشر سپلیٹ اینو ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو تیسرے نمبر کا برڈ جو یہ سکرین پہ شو ہو رہا ہے تو یہ ہے البائنو ریڈ آئیس یہ بھی بلو ٹو برڈ ہے ٹھیک ہے البائنو بیسکلی جو ہے بلو برڈ ہے لیکن اس کا یومیلین ریڈیکشن ہونے کی وجہ سے اس کا ساری کلر پیگمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک وائٹ کلر کا برڈ پروڈیوز ہوتا ہے جسے ہم البائنو کہتے ہیں تو یہ البائنو ریڈ آئیس میں یہ بھی بلو ٹو برڈ ہے اچھا اب چوتھا اور آخری برڈ جو ہے بلو ٹو کا وہ ہے البائنو بلیک آئیس اسپلٹ اینو یہ بھی بلو ٹو برڈ ہے تو یہ چار قسم کے بلو ٹو برڈ ہیں جو میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھا دیئے ٹھیک ہے نا دوستو تو اب اس میں سے جو البائنو ریڈ آئیس ہے وہ یا جو البائنو بلیک آئیس ہے اسپلٹ اینو وہ اور جو بلو کلر کا بلو ٹو برڈ ہے وہ بھی اسپلٹ اینو ہے تو اس اسپلٹ اینو کو آپ سوائے اپلائن کے اور مزید کسی میوٹیشن میں پروڈیوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہر میوٹیشن کا ایک اپنا رول ہوتا ہے اپنا ایک کردار ہوتا ہے تو ریڈ آئیس برڈ کو یا اسپلٹ اینو کو صرف اسی میوٹیشن میں آپ لے کی جا سکتے ہیں جو اینو ہو این ایس ای اینو کے ساتھ ٹھیک ہے اب جو یہ سب سے پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا بلو کلر کا بلو ٹو فشر جو کہ اینو کا اسپلٹ نہیں تھا تو یہ ایک ایسا واحد برڈ ہے کہ اس کو آپ دوسری تمام میوٹیشن میں بھی آپ پروڈیوز کر سکتے ہیں اور اسے آپ این ایس ای اینو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ وہ برڈ ہے جسے آپ عام میوٹیشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور این ایس ای اینو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس برڈ کے لیے یہ بتاؤں گا کہ آپ کو اس کو کس کس میوٹیشن کے اندر آپ لے کی جا سکتے ہیں لیکن آج میں صرف فشر کی بات کروں گا فشر میں ٹھیک ہے اگلی جب ویڈیو بناوں گا تب میں آپلائن کی بات کروں گا تو یہ بلو ٹو برڈ جو کہ سمپل بلو ٹو فشر ہے ٹھیک ہے اس کو مثال کے طور پہ اگر آپ نے پیل فیلو کے اندر لے کی جانا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس سے مزید بلو ٹو برڈ حاصل کروں جو کہ سپلٹ پیل فیلو بھی ہو تو آپ اس کو دو طریقوں سے پیر اپ کر سکتے ہیں پیل فیلو کے ساتھ ایک طرف آپ لگا لیں بلو ٹو فشر اور دوسری طرف آپ لگا لیں گرین پیل فیلو فشر میں ٹھیک ہے نا تو جب سمپل گرین پیل فیلو فشر کے اندر جو سپلٹ بلو نہیں ہو سمپل گرین پیل فیلو وہ تھوڑا سستہ بھی مل جائے گا تو آپ نے بلو ٹو فشر کو سمپل گرین پیل فیلو فشر کے اندر آپ نے پیر اپ کیا ٹھیک ہے جب اس کو پیر اپ کیا تو تمام کے تمام چکس آپ کے پاس گرین کلر کے آئیں گے گرین فشر میں ٹھیک ہے تمام کے تمام چکس آپ کے پاس گرین فشر کے آئیں گے جو کہ سپلٹ پیل فیلو بھی ہوں گے اور سپلٹ بلو ٹو بھی ہوں گے کنفرم بلو ٹو ہوں گے یعنی کہ آپ کو دوبارہ اس کی ٹیسٹ بریڈ کی ضرورت نہیں ہے اور تمام کے تمام چکس کنفرم سپلٹ بلو ٹو ہوں گے اور تمام کے تمام چکس کنفرم پیل فیلو ہوں گے یہ تو آپ کی ایک پیرنگ ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اب مثال کے طور پر اسی بلو ٹو کو ہم لے کر جاتے ہیں ڈائیلوڈ کے اندر تو آپ نے اس بلو ٹو کو ایک گرین ڈائیلوڈ برڈ سے پیر اپ کیا جو کہ سپلٹ بلو نہیں ہونا چاہیے بلو ٹو برڈ کو گرین ڈائیلوڈ برڈ کے ساتھ آپ نے پیر اپ کیا ٹھیک ہے تو اس کے پیر اپ ہونے سے آپ کے پاس تمام کے تمام چکس گرین فیشر میں آئے ٹھیک ہے اور یہ تمام کے تمام چکس آپ کے سپلٹ ڈائیلوڈ ہوں گے اور کنفرم سپلٹ بلو ٹو ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی کہانی ہو گئی پوری اب اس بلو ٹو برڈ کو آپ اگر لے کے جانے چاہ رہے ہیں پیلٹ کے اندر تو آپ نے سمپل گرین پیلٹ برڈ لینا ہے جو کہ سپلٹ بلو نہیں ہونا چاہیے سمپل گرین پیلٹ برڈ لینا ہے اور دوسری طرف آپ نے یہ بلو ٹو فیشر لے لیا اس کو آپ نے پیر اپ کیا آپس میں تو اس میں سے بھی تمام کے تمام چکس گرین کلر کے آئے جو کہ سپلٹ پیلٹ اور کنفرم سپلٹ بلو ٹو ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح کی مزید آپ کسی بھی میوٹیشن میں آپ لے کے جا سکتے ہیں لیکن اگر گرین کے ساتھ پیر اپ کریں گے تو آپ نے گرین جو لینا ہے وہ سپلٹ بلو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی میوٹیشن کا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پار بلو کے اندر پروڈیوز کریں کہ ہمارے پاس پار بلو چکس بھی آئیں اور کنفرم بلو ٹو چکس بھی آئیں تو پھر میں اب آپ کو اسی کے ساتھ پار بلو کے پیرنگ بتاتا ہوں تمام آپ کے پاس یہ بلو ٹو فیشر ہے ٹھیک ہے آپ نے پار بلو پیل فیلو فیشر میں لے لیا ٹھیک ہے تو بلو ٹو فیشر کو آپ پار بلو پیل فیلو فیشر کے ساتھ جب پیر اپ کریں گے تو اس میں سے دو کلر کے چکس آتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون آئے گا پار بلو کلر کا چکس نمبر دو آئے گا بلو ٹو کلر بلو کلر کا چکس تو جو پار بلو کلر کا چکس ہے وہ آپ کا سپلٹ پیل فیلو ہوگا ٹھیک ہے اور جو بلو کلر کے جو چکس آئیں گے اس میں سے جتنے بھی آئیں وہ چاہے دو آئیں چاہے تین آئیں چاہے جتنے بھی آئیں وہ کنفرم بلو ٹو ہوں گے اور سپلٹ پیل فیلو ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو پیل فیلو ہی کہا نہیں ختم اچھا آپ اسی کو جس طرح سے میں نے گرین کے ساتھ ڈائلوٹ میں کیا تھا اب اسی بلو ٹو فیشر کو آپ پار بلو ڈائلوٹ فیشر میں اس کے ساتھ پیر اپ کریں یعنی کہ بلو ٹو فیشر کو پار بلو ڈائلوٹ فیشر کے ساتھ پیر اپ کریں گے تو اس میں سے پھر سے دو کلر کے چکس آئیں گے ایک آئے گا پار بلو کلر کا اور دوسرا آئے گا بلو کلر کا ٹھیک ہے تو جو پار بلو کلر کے جتنے بھی چکس آئیں گے وہ تمام کے تمام اسپلٹ ڈائلوٹ ہوں گے اور جو بلو کلر کے چکس آئیں گے وہ تمام کے تمام اسپلٹ ڈائلوٹ ہوں گے اور کنفرم بلو ٹو ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح اب اس کو اگر پیلٹ کے اندر لے کی جاتے ہیں پار بلو کے اندر تو اسی بلو ٹو کو آپ پیر اپ کریں گے پار بلو پیلٹ کے ساتھ ٹھیک ہے جب اس بلو ٹو فشر کو پار بلو پیلٹ کے ساتھ پیر اپ کیا تو اس میں سے پھر سے دو قسم کے چکس پروڈیوز ہوئے ایک پار بلو کلر کا اور دوسرا بلو کلر کا تو جو بلو پار بلو کلر کے جو چکس ہوں گے وہ تمام کے تمام سپلٹ پیلٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور جو بلو کلر کے چکس ہوں گے وہ تمام کے تمام سپلٹ پیلٹ ہوں گے اور کنفرم بلو ٹو ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو آپ مزید کسی بھی موٹیشن کے اندر اس کو آپ پیر اپ کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ دو قسم کی ایسی پیرنگ ہے جو آپ کے پاس دوبارہ سے کنفرم بلو ٹو بھی پیدا ہو سکتے ہیں ایک ہمیشہ جب بھی کریں اس کو گرین کے ساتھ پیر اپ کریں یعنی کوئی بھی موٹیشن لے وہ گرین کلر کی ہو جو کہ سپلٹ بلو نہیں ہونی چاہیے اور یا پھر کوئی بھی موٹیشن لیں تو وہ پار بلو میں لیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی ایک سمپل پار بلو ہی کہانی اس کو آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی موٹیشن میں پروڈیوز کروا سکتے ہیں اچھا یہ جو اب تین قسم کی جو بلو ٹو رہ گئے ہیں ایک تو آپ کے پاس ہے بلو ٹو فشر میں جو کہ سپلٹ انو ہے بلو کلر کا اور دوسرا آپ کے پاس ہے البائنو ریڈ آئیس جو کہ بلو ٹو ہے اور تیسرا آپ کے پاس ہے البائنو بلیک آئیس سپلٹ انو بلو ٹو میں تو اب ان تینوں کو آپ اگر پروڈیوز کرواتے ہیں اور مزید میوٹیشن کے اندر تو آپ اس سے اگر چاہیں تو آپ ریڈ آئیس میں بھی پروڈیوز کروا کے ڈیریکلی وہ بیچ سکتے ہیں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ایک طرف بلو ٹو کی لائن لگا دیں اسی کے اندر سے کنفرم بلو ٹو کی اور دوسری طرف سے آپ وہ کمرشل لف بٹس نکالیں اس میں سے جو آپ نے سیل آؤٹ کرنے ہوتے ہیں تو جو بلو کلر کا بلو ٹو بٹس ہے جو کہ سپلٹ انو ہے تو اس کو اگر آپ لگاتے ہیں البائنو ریڈ آئیس کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو پروڈیوز کر کے دے گا کریمینو اور ڈیکینو ٹھیک ہے تو یہ تو کریمینو ڈیکینو ہی کہانی ہوگی یہ آپ ایزیلی سیل کر سکتے ہیں اور یہ البائنو ریڈ آئیس بھی اس میں سے آ سکتا ہے البائنو بلیک آئیس سپلٹ انو بھی آ سکتا ہے اس کے اندر سے ٹھیک ہے اور دوبارہ سے بلو فشر سپلٹ انو بھی آ سکتا ہے یہ تو وہ کمرشل لف بٹس آگئے جو آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے اندر سے اور اگر اسی کو آپ نے کریمینو کے ساتھ پروڈیوز کیا پیر اپ کیا اس بلو ٹو برڈ کو جو کہ سپلٹ انو ہے بلو گرر کا اس کو آپ کریمینو کے ساتھ پیر اپ کریں گے تو آپ کے پاس دو قسم کے چکس آئیں گے ایک تو پار بلو آئے گا جو کہ سپلٹ انو ہوگا دوبارہ سے اچھا کریمینو اس کے اندر سے آ سکتا ہے ڈیکینو اس کے اندر سے آ سکتا ہے اور دوبارہ سے اس کے اندر سے لو ٹو میں فشر یہ آ سکتا ہے جو کہ split ino ہوگا اس میں سے albino بھی جو آئے گا وہ بھی confirm blue 2 ہوگا اور اس میں سے albino black eyes آئے گا وہ بھی confirm blue 2 ہوگا اور جو blue color کا جو میں نے بتایا نے جو split ino ہوگا تو وہ بھی confirm blue 2 ہوگا تو اس طرح سے آپ commercial öaghwoods بھی اس میں سے produce کر آ سکتے ہیں جو آپ sale کرتے رہے ہیں اور ایک طرف آپ اس میں سے blue 2 دوبارہ produce کر سکتے ہیں اور جو ریڈ آئز البائنو ہے تو اس کا بھی یہی چکر ہے کہ اگر آپ اس کو مثال کے طور پہ ایک البائنو پلیک آئیز کے ساتھ نورمل والے کے ساتھ آپ پیئر اپ کریں تو سارے کے سارے اچیکس آپ کو کریمینو ڈیکینو نکال کے دے گا تو وہ آپ اس طرح کرنا چاہیں کہ کریمینو ڈیکینو اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو کریمینو ہور ڈیکینو نکال نکال کے سیل کرتے رہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس البائنو ریڈ آئیس جو بلو ٹو ہے اس میں سے کوئی ایسی پیرنگ کروں کہ مجھے دوبارہ سے کنفرم بلو ٹو بھی ملے اور کمرشل لف ورڈز بھی ملے تو آپ اس البائنو ریڈ آئیس کو کریمینو کے ساتھ پیر اپ کریں تو البائنو ریڈ آئیس بلو ٹو کو کریمینو کے ساتھ پیر اپ کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ سے جو ہے البائنو ریڈ آئیس میں بلو ٹو کنفرم آئیں گے اور کریمینو بھی آئیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے البائنو بلیک آئیز سپلٹ اینو بلو ٹو جو ہے اس کو بھی اگر آپ کریمینو کے ساتھ پیر اپ کریں گے تو یہی چیز آئے گی البائنو ریڈ آئیز میں بھی آئے گا البائنو بلیک آئیز میں بھی آئے گا جو کہ سپلٹ اینو ہوگا اور دونوں کے دونوں کنفرم بلو ٹو ہوں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو کریمینو اور ڈیکینو بھی ملتا رہے گا تو یہ تو تھی ان کی جو کس کس کے ساتھ آپ اس کو پیر اپ کر سکتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا ان سارے بلو ٹو برڈز کو اوپ لائن میں کیسے لے کے جائے جا سکتا ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم اوپ لائن پہ بات کریں گے تب تک کے لیے مجھے اجاز دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی